موسیقی ہلو فرنڈز کیسے ہو آپ سب؟ آشا گھرتیو سوست ہوگے اچھو کہ مزہ میں ہوں گے اور پوزیٹیو فیل کر رہے ہوں گے آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو فیل کرنا ہے کیونکہ ایک پوزیو ٹھڑپ کے لیب پر سو گنا پوزیٹیوٹی اچھا کرتا ہے رائٹ اور آج کے اس ٹڈگ میں ہم دیکھیں گے آپ کے پرسند کی کرنٹ فیلنگز آپ کے لئے کل رات کس اینورجز میں تھے آج پورا دین کیسے اینورجز میں رہیں گے اور کیا آج آپ کا بات ہوگا ان سے نیئر فیوچر آپ کے ریشتے میں کیا ہوگا یہ بھی چیک کریں گے چاہے پر نئے ہو جانوں کو سبسکرائب کر لیجئے اس وقت اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے لائک کرنے سے اینورجز ایسٹینج ہو جاتی ہے اگر آپ کو آپ کی پرسند ریڈین کرانی ہے سکرین پر دیکھے نمبر پورٹس پر میسج کر سکتے ہو وہاں پر آپ کو ڈیٹیس میل جائے گی جو بھی لینا ہے سیم نمبر پر کونٹیک کرنا ہے نمبر صرف ایک ہے جو ویڈیو میں اور ڈیسکرپشن میں ہے کمنٹ پر آئے نمبر پر آپ کو ریپلائی نہیں کرنا ہے گھڑکرینیورس میری یورس کے پارٹنر کل رات کس اینورجز میں تھے کل رات ان کے پارٹنر کس اینورجز میں تھے کل رات ان کے پارٹنر کی فیلنس پر یورس کے لیے یہ ججمنٹ ہے یہاں پر یہ بہت چیز سیڈ اینورجز میں رو رہے تھے پریشان رہے تھے جو بھی ججمنٹ کا ویڈ کر رہے ہیں خود کے ساتھ جسٹس کا ویڈ کر رہے ہیں یورس سے پرے کر رہے تھے کہ ان کے پیار کو جو آپ سمجھ نہیں رہے ہو یہ پرسن آپ کو جو بھی کہنے کی کوشش کر رہے آپ کو مانانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ریستے میں لیکن آپ اس پرسن کو ہر بار بھی سندرسڈ کر رہے ہو آپ ان کے ہر ایک بات کا غلط مطلب نکال رہے ہو اور ان کو جو کی جان بوجھ کر ایریٹیٹ کر رہے ہو ایسا ان کو لگ رہا ہے آپ کو غصہ آ رہا ہے اس پرسن کا آپ ان کو جان بوجھ کر ایسے ٹریٹ کر رہے ہو کہ یہ پرسن آپ سے جھگڑا ہی کر رہے اور آپ اس پرسن کے پیار کو اندیکھا کر رہے ہو کرنٹ اینرڈیز میں آپ کے اینرڈیز میں اس پرسن کو سیرک ہو سیر جو کی وہ ہوتا ہے نا آپ کو اپنا حق جمانا ہے اس پرسن کو کنٹرول کرنا ہے تھرڑ پاٹی آبسٹیکل جو بھی ہے آپ چاہ رہے ہو کہ آپ کے پرسن ان ساری تھرڑ پاٹی آبسٹیکل اس کو پیچھے چھوڑ کر یہ آپ کو اپنا آئے اور جلدی کرنا ہے اس پرسن کو بہت انتظار کروایا ہے آپ جو کہ آپ کو ان کا انتظار نہیں کرنا ہے آپ کے ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑ گئی اور آپ کے پرسن چاہتے ہیں آپ کے ہر ایک ڈیمانڈ کمپلیٹ کرنا اسی بارے میں کل راست سوچ رہے تھے آپ کو کمیٹمنٹ دینے کے بارے میں سوچ رہے تھے آپ کو بہت زیادہ مینیفیش کیا اس پرسن نے چھیکے آپ کو لیکن کو ان کو پوزیڈیو ڈریم بے آیا ہے جس میں جیسے کہ آپ دونوں کا شادی ہو رہا ہے جو بھی تھڑ پاٹی آبسٹیکل سے تھڑ پاٹی آبسٹیکل سے ہٹ چکے ہیں آپ کے پرسن آپ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کے ساتھ رہے رہے ہو ایسا کوئی ڈریم اس پرسن نے دیکھا ہے اور طورنٹ ان کی نیند کھولی ہے مطلب ان کو ریالائز ہوا کہ یہ ایک ڈریم تھا کہیں نہ کہیں ان کا دل ان کو کہہ رہا ہے کہ تیرا یہ ڈریم بہت جلدی سچ ہونے والا ہے ججمنٹ ہوگا جسٹس ہوگا تیرے ساتھ نیاہ ہوگا اس طرح سے ان کو بار بار فیڈ ہونے لگا ہے ٹھیک ہے آپ کے پرسن نے بھی سیم انرڈیز کو محسوس کیا ہے جو آپ نے آپ کے اس نو کانٹیک نے آپ کے اس دوریوں نے اور جب سے آپ کی زندگی میں تھرڈ پاٹی آئی ہے تھرڈ پاٹی آبسٹیکل جب سے سٹرانگ بنا ہیں تب سے آپ کے پرسن اور آپ دونوں سیم انرڈیز سے گزرے ہو نیگیٹیویٹی اور بہت زیادہ اوور تھنکنگ اور شاید اب آپ دونوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس انرڈیز میں بہت زیادہ آپ نے اپنے آپ کو تکلیب دی ہے اور آپ کے پرسن نے بھی دونے ایک دوسرے کو یاد کر 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 بہت روئے ہو اور یہ ساری باتیں آپ کے پرسن کل رات یاد کر رہے تھے ان کو یہ بھی یاد آ رہا ہے کہ یہ پرسن جو آپ کو غلط ٹریٹ کر رہے ہیں جو آپ ڈیزر کرتے ہو وہ نہیں دیتے لیکن اس سے بھی اور جیدہ غلط بیہیوئر اور جیدہ گندہ بیہیوئر آپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ کے پرسن کو ان باتوں سے بہت زیادہ نفرت ہے لیکن پھر بھی آپ کو بتا کے نہیں دکھائیں گے انہوں نے اپنے ساری جو فیلنگ سے آپ کو لے کر جو ان کو برا لگتا ہے یا تو جو بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ دل سے کبھی نہیں کرتے ہیں بری انہارجیز جو آپ کو نیگیٹیو انہارجیز دیتے ہیں جو آپ کو غلط ٹریٹ کرتے ہیں یہ دل سے نہیں کرتے ہیں ان کا دل بہت کرتا ہے کہ آپ کو ایسا بتا ہے کل رات بھی ان کا دل بہت کیا تھا لیکن اس پرسن سارے لوگوں کو آپ کے پرسن کا میسج آیا ہوگا کل رات کچھ پوزیٹیو بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے کینسلز کو پر پائسیز کر فروش ٹکمین راشی آپ کے پرسن کے ہو سکتی ہیں اگر آپ کے پرسن کی کرنٹ انہارجیز کی بات کرو کرنٹ میں یہ پرسن آپ کو سچے دل سے ساری کہہ رہے ٹھیک ہے آپ کے پاس آنے کے لیے نکل چکے ہیں اب ان کو بھلے آپ کے پاس آپشنز دکھائی دے رہے ہیں تھرڈ پارٹی اوبسٹیکلز بھی ویسے کی ویسے ہی لیکن اب جو کہ تھرڈ پارٹی اوبسٹیکلز بھی ویسے کی ویسے ہی لیکن اس پرسن کو اب اس رسطے پر سخصیص چاہیے خوشیاں چاہیے جیسے میں نے بولا اب چاہے جو ہے لیکن یہ پرسن آپ کو آفر کریں گے ہی کریں گے ٹھیک ہے ان کے پاس آپ کے لیے شادی کا ان کے پاس آپ کے لیے بڑا وارا کمیٹمنٹ آ رہا ہے آپ کو تھوک رہا کر تھرڈ پارٹی میں جا کر اس پرسن کو اپنی گلتے ریالائز ہو چکے ہیں ان کو کیا کرنا ہے اب یہ بھی کلیر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس پرسن نے آپ کو چھنا ہے تھرڈ پارٹی کی طرف دھیان ہے لیکن آپ کے پرسن کا پیار ایموشنز اور ٹرو لب والی انہرز شادی والی انہرز سول میٹ کنیکشن پاس لائپ کنیکشن اس پرسن کو صرف اور صرف آپ سے فیل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ان کے لیے تھرڈ پارٹی امپورڈن نہیں ہے اب ان کو تھرڈ پارٹی کی طرف دھیان نہیں دینا ہے یہ بات الگ ہے کہ ٹھرڈ پارٹی ان کے لیے بہت ڈگا رہی ہیں یہ ریستے میں ٹکے رہنے کے لیے لیکن آپ کے پرسن اب ان کو نہیں دیکھتے ویسے بھی یہ پہلے سے ان کو نہیں دیکھتے ہیں تھرڈ پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ لگائی جاتے ہیں آپ کے پرسن کو اپنی طرف ایٹرک کرنے کے لیے لیکن آپ کے پرسن نہیں دیکھتے ان کو ٹھیک ہے ان کے آنکھے بند ہیں اور بند آپ کو میں سپنے دیکھ رہے ہیں جب یہ آکے کھولیں گے تو ان کا سپنا سچ ہو رہا ہے ان کو یہ دیکھنا ہے آپ کے پرسن کرنٹ میں آپ کو لے کر بہت جیدہ پوزیٹیو ہے اور آپ کے ساتھ اس رشتے میں ریونین کرنے کے لیے بڑا سا آفر آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں یہ اس پرسن کو آپ کی کرنٹ اینرڈیز اٹرک کر رہی ہے کرنٹ میں آپ جیسے ہو آپ کے پرسن بہت جیدہ پاگل ہو رہے آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں بیچے نہیں ان کو بہت جیدہ محسوس ہو رہی ہے یہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں آپ اپنے زندگی میں اتنے خوش کیسے ہو یہی آپ کے اینرڈیز آپ کے پرسن کو آپ کے طرف کھیچ رہی ہے آپ کے پرسن آپ کی طرف میگنیٹک پول فیل کر رہے ہیں اس رشتے میں بہت جلدی کچھ تو پوزیٹیو ہونے والا ہے یہ آپ کے پرسن کا دل بھی ان کو کہہ رہا ہے اور کرنٹ اینرڈیز بھی یونیورز بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ویش آپ نے جو آج تک کتنا مینیفیسٹ کیا ہے آپ کا ہر ایک مینیفیسٹیشن آپ کا مینیفیسٹیشن کمپلیٹ ہونے کا ٹائم آ چکا ہے آپ نے بہت ہیمت رکھی آج تک لیکن اب نہیں آپ نے بہت ہیمت رکھی اور آپ کو اب یونیورز نے سٹرین دی ہے آپ نے بہت ہیمت رکھی ہے بہت ویٹ کیا ہے آپ یہ سمجھ لو کہ بھگوان آپ کی پریقشہ لے رہے تھے اور آپ اس پریقشہ میں پاس ہو چکے ہو اب آپ کی ویش کمپلیٹ ہو رہی ہے اب آپ کا مینیفیسٹیشن کمپلیٹ ہو رہا ہے آپ کے پرسن کی طرف سے آپ کو سیادی کا آفر آ رہا ہے اب ان کے ہمت بڑھ چکے آپ کے لئے لڑنے کی اب ان کی ہمت بڑھ چکے کہ بھلے تھڑپاٹے کتنے بھی اس پرسن کو روکے اب یہ کسی کو نہیں دیکھیں گے اب صرف اور صرف آپ کے اوپر فوکسٹ ہے آپ کے پرسن گارڈ کریں آج پورا دین اس رسطے میں کیا ہو سکتا ہے آج پورا دین اس رسطے میں کیا ہو سکتا ہے آج پورا دین نمبر 369 آپ کو انجل نمبر دکھرا ہوگا جو کہ 369 مینیفیسٹیشن ٹیکنک بھی آپ یوز کر سکتے ہو جو کہ آپ نے بہت سارے ٹیکنکس یوز کر لی ہے ایک اور ٹیکنک آپ یوز کرو 369 ٹیکنک آپ کم سے کم تین دن یوز کرو ٹھیک ہے آپ دیکھ پاؤ گے اگر اس پرسن کا ابھی تک ایکشن نہیں آیا ہے کچھ لوگوں کو کل میسیج آ چکا ہے کل ایکشن آ چکا ہے لیکن جن بھی لوگوں کو ابھی تک نہیں آیا ہے اب تین دن تک اب تین دن تک 369 کا ٹیکنک 369 مینیفیسٹیشن ٹیکنک اب تین دن تک 369 مینیفیسٹیشن ٹیکنک کو یوز کرو آپ دیکھ پاؤ گے اس پرسن کا تین دن کمپلٹ ہونے سے پہلے ایکشن آ رہا ہے آپ کے لئے ٹھیک ہے کٹ کریں آج پورا دن اس رسطے میں کیا ہو سکتا ہے آج پورا دن آج پورے دن میں آپ ناراض رہو گے اس پرسن کا ویڈ کرتے رہو گے جیسے میں نے بولا آپ اپنی بش کب کمپلٹ ہوگی کب ان کا ایکشن آئے گا اس طرح سے سوچتے رہو گے ٹھیک ہے آپ کے پرسن بھی یہی سوچیں گے کہ آپ سے کب ملے آج ملے کی اگلے دس دنوں میں ملے یا اگلے دس گھنٹوں میں یہ اس طرح سے سوچیں گے دل بہت رہے گا آج ان کا آپ سے بات کرنے کا لیکن اپنا ڈیسیزنیں پوشپون کریں گے لیکن جو بھی ہے اس پرسن نے سوچ لیا ہے ٹینا کب سے یہاں پہ لائف ٹیم تک آپ کے ساتھ رہنا ہے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے آپ کو آفر کرنا ہے اب یہ نہ تو آپ کے ساتھ غلط ہونے دیں گے اور نہ ہی خود کے ساتھ آپ سے دور ہونے کے بعد اس پرسن کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ ان کے لئے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس ریالائزیشن کو آپ کے پرسن کو ٹائم لگا ہے فائنالی اتنی دیر مطلب کی کم سے کم دو چار پاچ مہینوں سے آپ کی بات نہیں ہوئی ہے آپ کی بات نہیں ہوئی ہے دو چار پاچ سالوں سے اس پرسن نے آپ کو بہت نیگیٹیوے ناؤزیز دی ہے لیکن اب ان کو ریالائز ہو چکا ہے کہ ان کے لئے ان کے فیوچر کے لئے اگر کوئی صحیح ہے تو وہ صرف آپ کو ٹھیک ہے آپ کے پرسن اج پورا دن آپ کو لے کر بہت جدہ پوزیٹیو مانسیٹ میں ہے اور آپ کے رسطے کی پاس کے بات ان کی نیماغ میں بہت جیادہ چلے گی اور نیگیٹیو باتوں کو لے کر ایک پرسن جو کہ اپنے آپ کو کوئی بہت جدہ بورا بولتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اپنے آپ کو کوشتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں گھر کرنیوئرس ان کے رسطے میں نیئر فیوچر کیا ہو سکتا ہے نیئر فیوچر اگلے پدرہ بیس دن ایک مہینے میں اس رسطے میں کیا ہو سکتا ہے yes دفول آپ کے پرسن آپ کے لئے بہت اموشنل رہیں گے نیگیٹیو پورس اس پرسن کے میند میں بہت چلیں گے ان کا ہیڈیک بہت بڑے گا آپ کے رسطے کی پاش کی باتیں دیماغ میں چلا چلا کر اپنے آپ کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں پرسن جو انہوں نے اپنی فیاملی بردن کے جلتے آپ کو چھوڑا تھا وہ اپنی گلتی سے اپنی گلتی کو صدارنا چاہیں گے اور ہنڈر پرسن جیسے میں نے بولا اگلے ایک مہینے کے اندر جیسے میں کچھ لوگوں کو کل آ چکا ہے ایکشن کچھ لوگوں کو اگلے تین دنوں میں آ جائے گا اور لازٹ لازٹ ون منت جو بھی ابھی بھی مطلب بہت ٹائم سے نو کانٹیک میں ہوں اگلے ایک مہینے کے اندر آپ کو آپ کے پرسن کی طرف سے شادی کا کمیٹمنٹ ملنے والا ہے ٹھیک ہے تو جو ہیں کرنٹ اندر جز میں آپ کے پرسن کو اب آپ بہت جیدہ امپورٹنٹ ہو اب ان کو کسی کے اور دیکھنا ہی نہیں ہے اب ان کو سب کے اصلی فیسے سامنے آ چکے ہیں ان کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ ان کے لئے کون صحیح ہے کون نہیں ٹھیک ہے تو اس پرسن نے آپ کو چون لیا ہے ایسی اندر جز میں آپ کے لئے انجل گائیڈنس کیا ہی کرنٹ میں جو بھی انرز آئی ہے اسی انرز میں آپ کے لئے انجل گائیڈنس کرنٹ میں کیا ہے سائز ان ایسی ایسی ریلیشنشیپ مجی مجی ترانس فرم جو بھی سیچویشن ہی کرنٹ اینرز میں آپ کے دکھ کا جو بھی کارن ہے اس کو بھول جاؤ پاس کے بری بات دماغ سے نکال دو آپ کے اس ریشتے میں کرنٹ میں اپنے پرسن کو آپ کے پارٹنر کو جیسے ہے ویسے سوکار کرو آپ کے اس ریلیشنشیپ میں آپ دیکھ پاؤگے جادوری ویسے آپ ان کو سویکار کرنا ہے ان سے کوئی شکایت نہیں کرنی ہے آپ اس پرسن کے ساتھ ان کو فیل نہیں کروانا ہے آپ دیپ دیپ نیور ہارڈ نو دو اینسر دو وات فیل رائیڈ آپ کو پتہ ہے آپ اپنے دل سے پوچھو آپ کا دل کیا چاہاتا ہے آپ کا چاہیے جیسے 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 لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کی پرسن ریڈ کرانی سکر پہ نمبر پہ میسج کر سکتے ہو وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں شوڑیا میں تب تک کے لیے بائی